ناتے سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے نام ایسا ہر ایک بلا ٹلتی ہے کہہ دو کہ ملک گوش براواز رہیں مدہ پیمبر کی زباں کھلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میز بان سید نوان گولا آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین بارگاہ سرور کونین میں حدیع عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان دنیا نات کی دو خوبصورت آوازیں موجود ہیں میرے اس جانے وگر آپ دیکھیں تو محمد شہروز قادری موجود ہیں شہروز اسلام علیکم شہروز کے ساتھ دوسری نشست پر ایک اور دنیا نات کی خوبصورت آواز بہت دور سے ہماری درمیان تشریف لائے پاک پتن سے آئے ہیں ساب زیادہ تقی اور رحمان فریدی صاحب تقی صاحب السلام علیکم کیسے مزاج ہیں کیسے گزر رہے رمضان کراچی آگئے ہیں کیسے گزر رہے ہیں کراچی میں رمضان آپ کے اور وہاں پہ کیسے گزر زیتے ہیں بلکل ٹھیک الحمدللہ رمضان شیف میں ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں خوبا کی ٹرانس میشن میں ماشاءاللہ وہ مصروف ہیں ماشاءاللہ میرے یہ دونوں صناخان ان دونوں کی آوازیں آپ کو سناؤں گا لیکن میں آغاز لینا چاہوں گا شہروز قادری سے میں چاہوں گا شہروز کو حمد باری تعالی کا نظران ہمارے ناظرین کے لئے آپ پیش کریں اور اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسطان بتایا تجھے حمد ہے خود آیا تجھے حمد ہے خود آیا وہ کواری پاک مریم گونہ وقت تو فی ہی قدم ہے جب جب نشان زمین زمین نگر آمین نگر آمین نگر آیا وغی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خود آیا وہ کواری پاک مریم وہ نفخ تو فی ہی قدم وہ کواری پاک مریم وہ نفخ تو فی ہی قدم ہے جب جب نشان زمین مگر آمین نگر آمین نگر آیا وغی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خود آیا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ پیش کیا ساب زیادہ تقیر رحمان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک کلام شامل کر لیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں یا محمد نور مجرسان یا محمد نور مجرسان یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجرسان تیرا وصف بیاغوں کی سے تیرا وصف بیاغوں کی سے تیرا وصف بیاغوں کی سے تیری کون کرے کبر آئی صلی اللہ تیری کون کرے کبر آئی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد خفر میں گم ہے جبریلِ امیم کے رسائی یا محمد نور مجرسان یا محمد نور مجرسان اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بلدہ آلی آلی خواجہ بلدہ آلی مجھے حشر میں کام آجائے مجھے حشر میں کام آجائے میرا ذوک سکن آرائی یا محمد نور مجرسان یا محمد نور مجرسان یا حبیبی یا مولائی تصویرِ کمالِ محبت تنویرِ جمالِ خدا یا محمد نور مجرسان سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے حدیعہ نات پیش کیا شایروز کب سے پڑھنے نات اور کب سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ جب میں فور کلاس میں تھا نا تب سے علم دلاللہ فور یا فائف کلاس تھی تب سے آغاز شروع کر دیا نات کھانا اچھا باقاعدہ کسی سے سیکھا ہے؟ مطلب ہر اچھا پڑھنے والے سے سیکھا جو کچھ بھی سکھا دے آپ کوئی بات سکھا دیں گے تو آپ بھی میرے استادوں میں ہو جائیں گے تو اس طرح جو بھی اچھی نات پڑھتا ہے اور ساری اچھی نات پڑھتے ہیں جہاں سے جو کچھ بھی سیکھنے کو مل گیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اچھا وہ کون سی نات ہے جسے آپ پورے ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں جس پر آپ کو کمانڈ حاصل ہو وہ کون سی نات ہے؟ کئی سارے میرا اپنا پڑھاوہ بھی ایک کلام ہے اور اس طرح کی کافی اپنے پڑھےوے کلام ہیں میں چاہوں گا کہ آج کی محفل میں ایک کلام آپ اپنا پڑھاوہ شامل کر لیں اس کے بعد پھر ہم فرمائشیں بھی کریں گے میرا اپنا پڑھاوہ کلام ہے اور اس کے ساتھ کے بڑی عزتیں ملی میں پیش کرتا ہوں کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کہ ٹھہرو ٹھہرو کی ہے وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کی ہے وہ زلف ہٹانے والے دونوں عالم میں کوئی آپ سکاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ سکاری ہی نہیں کہ نوک نیزا پہ اے قرآن سنانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ بارگاہے سرور کونین مہدی اقیدت پیش کرتے ہیں شہروز سابزادہ تکیو رحمان صاحب پاک پتن میں بڑی محفل ہوتی ہیں ہم نے دیکھا اور وہاں پر اولیاء اکرام کا مطلب ایک بہت سارے اولیاء اکرام کے مزارات وہاں پر موجود ہیں تو میں چاہوں گا جو وہاں کی محفلوں میں کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو میں چاہوں گا کہ آج کی محفل میں آپ وہ شامل کریں ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو آلم کا محفوب یگانہ ہے جو رب دو آلم کا محفوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے محفوب یگانہ ہے اوہ رہو درے سیادہ پہ 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 پہلائے ہو محفوب یگانہ ہے محفوب یگانہ ہے جو رب دو آلم کا محفوب یگانہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باقاعدہ سیکھا ہے آپ نے کسی سے یا نہیں جی الحمدللہ میرے استاد ہیں علاہ شہزاد نیمدنی صاحب ماشاءاللہ عالمی شہرک جیافتہ سنہ کھانے مصطفیہ ہیں اور درویش سنہ کھانے مصطفیہ ان سے میں نے سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں الحمدللہ اچھا شایروز محفلوں میں آپ جاتے ہوں گے اور وہاں سے باقاعدہ آپ سے فرمائشیں بھی ہوا کرتی ہوں گی محفلوں میں تو کوئی ایسا کلام جس کی سب سے زیادہ فرمائش آپ تک آتی ہو کسی اور کا پڑھا ہو یا آپ کے جو منپسند سناخہ ہوں انہوں نے پڑھا اس کلام کو وہ کون سا کلام ہے جس کی سب سے زیادہ فرمائش آتی ہو جی میں پیش کرتا ہوں دراصل وہ ہے پنجابی زبان میں تو وہ اکثر کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے جب پنجاب سر جانا ہوتا ہے لیکن وہ آسان جملے ہیں سمجھ آنے والے ہیں شامل کر رہے ہیں سانوں کو جیوے اکھنا چھا جوے تو ساں بھلے آدے ہت لجوے تو ساں بھلے آدے ہت لجوے اسا چھا چھڑنا تیرا درنا تیرے قدمہ دے بیچ مرنا ساں بھلے آدے ہت لجوے اکھنا چھڑنا تیرا درنا تیرے قدمہ دے بیچ مرنا ساک روز غشر دا درنا ساک روز غشر دا درنا ساں بھلے آدے ہت لجوے سانوں تیری ریزات تے پانے قربانے من تو سا 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 دی جانے پڑا مکھ جیوے قرآنے پڑی بید اسادہ حجوے دھولا تیری بید اسادہ حجوے تو سا بھلے آدے ہت لجوے تو سا بھلے آدے ہت لجوے کوئی ایسا کلام ہے جو مدینہ کی یاد میں آپ نے پڑھا ہو تو میں چاہوں گا کہ ایک دو شیر اس کے بھی شامل میں نہ پیش کر دیتا ہوں تقیب رحمان صاحب کی آواز میں ہم رخصت ہوں گے بڑا خوبصور کلام ہے میں پیش کرتا ہوں زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے عدب کا آلالا مقام آیا جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے عدب کا آلالا مقام آیا زہی مقدر یہ راہ حق حق ہے سنبھجے پل کے لئے یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا نا دے پر پر تو کہنا آتا سلامی جی وہ لعنی آیا یہ کہنا آتا بہت سے آشک تڑپتے سے جھوڑ آیا ہوں میں بلانوے کے منتزد ہے لے کے نا سبق آیا نا شام آیا نا شام آیا زیب قدر بہت خوبصورت انداز میں اور بہت زبردست مشہور زمانہ کلام مقبول بارگاہ کلام یہ ہے اور لوگ جو ہے اسے بڑے اس کے ساتھ سنتے ہیں بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کلام میں جو ہے محوو ہو جاتے ہیں گھوم جاتے ہیں لوگ جو ہے مستا جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں سج بتا ہوں آپ کو جب میں بھی اس کلام کو سنتا ہوں تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سرکار کی کب نظر کرم ہو جائے کب کون سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ بھی چلیا ہے ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا اپنے دونوں مہمانوں کا میں بہت مشکور ہوں آپ کا شہروس قادری تشریف لائے سابزہ تقیر رحمان صاحب آپ بھی بہت دور سے تشریف لائے آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا لیکن میں اپنے اس پرگرام کا جو اختضام کروں گا وہ سابزہ تقیر رحمان صاحب کی آواز میں کروں گا اپنے میز بان سید نومان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان سے اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی سہت رہی تو کل پھر نئے سنہ خانوں کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ آؤں گا تب تک کیلئے اللہ نے گیبان بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جل بھائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہوں تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہوں اور کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رکھ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جل بھائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے اے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے بہشے میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا آ دل میں تجھے رکھ لوں موسیقی